جب ہمارے عباو اجزاد نے یہ پاکستان بنایا تھا ان کا خواب تھا بلکہ قادیعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان دنیا کی سب سے طاقتور مضبوط قوم بنے گی ان کے الفاظ یہ تھے لائف میکزین کو انٹروی دیتے وقت کہ پاکستان will become the pivot of the world اور آج آپ دیکھ لیں ہم نے اپنے ملک کا کیا حال کر دیا ہے قادیعظم کی سوچ تھی کہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہوگی اور یہی بات محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی الیکشن کمپین میں کی تھی اس وقت کے ایک مطلق الانان عامر فیلڈ مارشل عیوب خان کے مقابلے میں جب وہ کھڑی تھی تو فاطمہ جنہ بی بی نے یہی فرمایا تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت مستقبل ہوگا نظام مملکت پارلیمانی جمہوریت ہوگا قادیعظم محمد علی جنہ سے کس نے پوچھا کہ پاکستان کا امور مملکت کیا ہوگا آپ کا عین کیا ہوگا انہیں کہا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تاقامت موجود رہے گا چودہ سو سال پہلے اور آج بھی لیکن میرے دوستو آپ نے اپنے ملک میں جب پارلیمانی جمہوریت کی حالت کر دی ہے میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے اور پارلیمانی میں بھی یہ اٹھایا کہ ہمارے آج کی حکومت فارم فورٹی سیون کی جو کل کی اپوزیشن تھی ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ پارلیمان پارلیمنٹری سوورنٹی ہونی چاہیے پارلیمان سوورن ہے پارلیمان بائے اختیار ہے ہاں ہم آپ کی اس بات سے متفق ہیں پارلیمنٹری سوورنٹی ہونی چاہیے مزیراعظم کی عزت ہونی چاہیے لیکن کل اگر بھٹو کو جیل میں ڈال کر پھانسی دینا غلط تھا تو آج عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر پانچ پانچ دن تک ان کے کمرے کی روشنیاں بند کر دینا کیسے صحیح ہو گیا کل اگر میان نواز شریف صاحب کو مرہوم مشرف صاحب کے دور میں ہتکڑی لگا کے جہاز میں لے جانا یا ہتکڑی ڈال کے جیل میں ڈالنا غلط تھا تو آج ایک سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کو کالور سے پکڑ کر ہائی کوٹ کے ہاتھے سے لے کے اس کو جیل میں ڈالنا صحیح کیسے ہو گیا کل اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو لیاقت باغ کے جلسے کے بعد روڈ کے اوپر گولیاں مار دینا شہید کر دینا غلط تھا تو آج ایک سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کو وزیر آباد میں بدن میں چار گولیاں مار کے جیل میں ڈالنا صحیح کیسے ہو گیا کل کا صحیح آج غلط کیسے ہے اور کل کا غلط آج صحیح کیسے ہے اس کیلئے اس نکتے پیانا پڑے گا جو سولہ فروری کو عمران خان صاحب نے اس ناچیز کے سامنے یہ بات کی کہ سچ بولنا اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا یہی ہمارا آگے کا راستہ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں آپ پوزیشن میں بڑا آئین کی بات کرتی ہیں بڑا جمہوریت کی بات کرتی ہیں لیکن جیسے ہی کسی جگہ سے گیٹ نمبر چار سے سیٹی بچتی آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں آپ کو اہد کرنا ہوگا آپ کو اہد کرنا ہوگا کبھی کسی کا کانڑا استعمال کر کے ہم ایوان میں نہیں آئیں گے کبھی کسی کی سپورٹ سے ہم اختدار میں نہیں آئیں گے اور یہ بھی پر اہد کرنا ہوگا سیاسی جماعتوں کو کہ اختدار میں آ کر اگر عوام کی طاقت سے بھی اختدار میں آگے تو پھر پاکستان میں لوٹ کھسوٹ نہیں کرنی ہوگی اگر آپ عوام کی طاقت سے اختدار میں آتے ہیں اور پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں ایمانداری سے حکومت کرتے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی طاقتور آپ کو باہر نہیں کر سکتا آپ کو آپ کا اپنا عمل پھر باہر کرتا ہے اختدار میں آکے پھر آپ پون غریبوں کو کیوں بھول جاتے ہیں اگر آج سیاسی قوت اس بات پر متفق ہو جائے تو ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے پاکستان کوئی نوکھا ملک نہیں ہے ایک نیوکرل سٹیٹ ہے ہماری ضرورت ہے ایک طاقتور فوج لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا ہے اس پہ ہم سب کو متفق ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس کا بہت زیادہ احساس ہے کہ ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اس کے لئے ضروری یہ ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے کسی اور کی طرف نہ دیکھیں کسی نہ کسی نہ اس ملک میں حکومت کرنی ہے کوئی نہ کوئی اس ملک میں آرمی چیف ہوگا کوئی نہ کوئی اس ملک میں چیف جسٹس ہوگا جب سب اپنے اپنے دائرے کے اندر رہیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا اور یہی عمران خان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک آئیں ان کے مطابق چلاو چوبیس نومبر کو جو کال جناب عمران خان نے دی ہے میرے لئے اہم دن اس لئے بھی ہے کہ کل بھی میں نے ڈیالا کے بار یہ بات کی کہ چوبیس نومبر کو ہی میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ عمران خان کے اس کاروان میں شامل ہوا کوئی ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا ہم نے جا کے پتہ کیا تھا کہ کہاں تحریک انصاف کی وہ لیڈیشپ ہے جن کو ہم کہیں کہ ہم عمران خان کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کو بنانے والے خاندان جناہ کے ساتھی ان کے ورکر پیر محمد خان کا پوتا کیوں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا میں اور میرے جیسے بیشمار لوگ یہ حارون صاحب کھڑے ہیں بیشمار لوگ عمران خان کے ساتھ اس کی محبت میں نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی پاکستان سے کمیٹمنٹ کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ ہم نے دیا مجھے شکر ہے مجھے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سرخ روح ہوں گے اس جہان میں اپنے ان عباو اجداد کے سامنے اپنے ان بزرگوں کے سامنے جنہیں ایک وقت میں سکوں کے خلاف جہاد کیا انگریزوں کے خلاف جب بندوق اٹھانے کا وقت تھا ہمارے بزرگوں نے بندوق اٹھائی خیبر پختون خواہ میں حاجی صاحب تورنگزئی کے ساتھ اکھٹے مل کے انگریز کے خلاف اور جب جمہوریت سے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنانے کا وقت آیا تو ہم پھر جناہ کے ساتھ قیدعظم کے ساتھ ہم شریک ہوئے میں اس بات پہلے کا شکر گزار ہوں آپ سب کو بھی ہونا چاہیے جو اس ست پاکستان بچانے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا تو ان کے پوتے اور نواسے آج پاکستان بچانے کے لیے ایک ملنگ آدمی ایک درویش کے ساتھ ہیں آج ہماری یہی استدعہ ہے پوری میری اس بات کا حاصل وصول یہ ہے کہ چوبیس کو جو ہمارا اعتجاج ہے دھرنا ہے جو بھی آپ اس کو نام نے پرمن اس کا پہلا نکتہ ہی آئین و قانون کی حکمرانی ہے اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی تو میں کیا چیز ہوں جن کی پیروں کی ہم خاک ہیں سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بہت قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور اور کمزور کے لیے قانون اور ہوتا تھا تو تحریک انصاف کی ساری جدوجہدی رول آف لاکی ہے ہماری جدوجہدی یہ ایک رول آف لاکی ہے ایک طاقتور سپریم کورٹ ہو ایک مضبوط ترین چیف جسٹس ہو جو جواب دے بھی ہو متقلنان نہ ہو اور ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے ملک آئین کے مطابق چلے اور پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ پڑے اور اسٹابلشمنٹ اپنا کام کرے سیاستدان اپنا کام کرے اور عمران خان نے برہا یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے تو فوج پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے یہ ایسی ہی ضرورت ہے جس طرح ایک بدن کے لیے روح کی ضرورت ہے لیکن ان کا اپنا ایک کام ہے جو قادیاظم نے اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی سٹاف کالج میں سپیچ کرتے وقت کہ پالیسیز سیویلنز بنائیں گے اور بورڈرز کی حفاظت ہمارے ادارے کریں گے اور جب سب اپنا اپنا کام کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے بہت لڑ لیا بہت مر لیا آپس میں لڑ لیا سب کچھ کر لیا عوام سے نہیں جیت سکے عوام کے دلوں سے نہ بٹو کو نکالا جا سکا نہ عوام کے دلوں سے فاطمہ جناہ کو نکالا جا سکا تھا اور نہ عوام کے دلوں سے عمران خان صاحب کو نکالا جا سکا لڑنے کا وقت نہیں چوبیس کو ہم نکل رہے ہیں اس سے پہلے بھی موقع ہے عمران خان صاحب نے جب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے انہوں نے کہا مجھ سے ڈریکٹ بات کی جائے تو پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں گفتگو سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں اور ایک بار پھر ہم کیا اور میں کیا اور عمران خان کیا جن کی پیروں کی ہم خاک ہیں سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال ہے صلحہ حدیبیہ کی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کے حل گفتگو میں ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر تو ہم احتجاج میں تو نکلنا ہے وہ ہمارا کام ہے لیکن اس وقت ہمارے چیلنجز ہیں پاکستان کو بیرونی اندرونی چیلنجز ہیں پاکستان آغیار کی آنکھوں میں ایک آنکھ نہیں باتا نہ ان کو ہماری نیکلر ایسٹ سے ایک آنکھ بھاتی ہے نہ ایک اسلامی ریاست سے ایک آنکھ بھاتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کتنے چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں ملشد کمزور ہے غریب بے حال ہے مہنگائی سے برا حال ہے آپ کا نوجوان اس کی آنکھوں سے امیدیں چھن چکی ہیں پاکستان کا نوجوان کسی بھی صورت میں پاکستان سے باہر نکلنے میں آفیت سمجھتا ہے وہ پاکستان آج آپ کا نوجوان پاکستان سے نکلنے میں آفیت سمجھتا ہے اس کو یہاں ہوت نظر نہیں آتی آؤ اپنے نوجوان کو اس کی آنکھوں کی امید واپس دلائیں آؤ پاکستان میں لوگوں کا یقین واپس بحال کرائیں انویسٹر کانفرنس بل ہو یہاں معیشت بہتر ہو یہاں زراعت بہتر ہو یہاں انڈسٹریز لگے یہاں مہنگائی کم ہو یہاں رول آف لو ہو یہاں غریب کا بیٹا بھی کبھی اس ملک کا وزیراعظم بن سکے غریب کا بیٹا بھی کبھی اور بیٹی کبھی اس ملک کی وزیراعظم بن سکے یہ پاکستان ناشرافیہ نے بنایا تھا ناشرافیہ کیلئے ہے آدی آزم بھی ایک میڈل کلاس آدمی تھا قلم کا مزدور تھا ہم بھی قلم کے مزدور ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں ہم بھی پاکستان کو بنانے والے ہیں ہم ہی پاکستان کو بچانے والے ہیں بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مذاکرات میرے سے ہو اس سے پہلے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی بات ہوگی وہ 24 کے بعد ہم جب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد مذاکرات کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوں گے آپ بھی یہ کمیٹی والا فکرہ جو ہے وہ سیٹ پہ ہو گیا کیا ڈریکٹ خان صاحب سے بات ہوگی یہ کیا ہوگا چوبیس سے پہلے ظاہر ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ عمران خان صاحب ان سے ڈریکٹ بات کرے گا میں نے پوچھا تھا جس پہ ان نے بتایا کہ بالکل میرے سے آپ بات کریں میرے خیال میں عمران خان صاحب نے گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا لیکن اگر کوئی میننگفل بات نہیں ہوتی تو ہماری تو تیاریاں مکمل ہے پورا خیبر پختونخواب پنجاب سندھ بلوچستان کشمیر گلگت ہر جگہ سے پاکستانیز جو ہیں انشاءاللہ وہ اس دن اسلامباد آئیں گے اور پرامن بیٹھیں گے اور اپنے انہی تین بنیادی مطالبوں کا اسیران کی رہائی آئین و قانون کی حکمرانی اور منڈیٹ کی واپسی کے لئے ہم پورا منڈ بیٹھے رہیں گے لیکن بہرحال گفتگو ساتھ چلتی رہنی چاہیے اس احتجاج کے اینڈ میں بھی ہونی ہے ایک دن ہونی ہے یا آج ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں رہی ہے کہ کیا کہیں گفتگو یا مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسائل کا حل گفتگو میں ہے اگر آپ گفتگو کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے مذاکرات آپ گفتگو اسے مسائل حل نہیں کریں گے تو پھر ایک سیاسی جماعت کے پاس سب سے بڑا میدان وہ عوان کا میدان ہے وہ روڈ ہے وہ احتجاج ہے جس کی طرف ہم چل پڑے ہیں آج ایک اہم ایک مجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک ڈیالا جیل کے اندر ایک اہم ملاقات ہوئی کیا کوئی پیغام نے کیا ہے گنڈا پور صاحب گنڈا پور صاحب اپنی بات خود کریں گے ایک نیک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے اپنے لیڈر سے وفا کی ہے اور مشکل حالات میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہا ہے میں خوش ہوں کہ عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے علی محمد خان صاحب ایک آخری سوال لے لی جیگہ آپ نے کل بھی مختبو کرتے ہوئے دو تین جملے بولیتے کہ اب بھی وقت ہے عمران خان کو باہر نکالیں اور بنی گالا جانے دیں دوسرا آپ نے ابھی بھی کہا کہ بات ہونی چاہیے مقامت کی طرف آپ لے کر شاید جانا چاہتے ہیں آپ کی بکتگو سے یہ تاثر جا رہا ہے تو آپ کس کو میسج دے رہے ہیں ایک تو یہ بتا دی تھی دوسرا جو باتچیت چل رہی ہے جس کی خبریں اس وقت ہیں کیا واقعی کوئی آفر کوئی باتچیت اس وقت چل رہی ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں تحریک انصاف کا لیکن ساتھ میں پاکستانی بھی میں بطور پاکستانی یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانیوں میں بہت بیچینی ہے اور ان کا دل عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ اپنے لیڈر کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں مسائل کا حل آپ کو الٹیمنٹی ٹیبل پہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو قوم کا لیڈر ہے اس کو باہر نکالیں اس سے آپ بات کریں ملک کے آگے جانے کے لیے آپ ڈسکشن کریں کہ منٹیٹ کا کیا ہوگا یہ سپریم کورٹ کا کیا ہوگا یہ چھبیس ویانی ترمیم میں جو آپ نے سارا کرڑا لیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ آپ نے کمزور کر دیا ایسے ملک تھوڑی چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں عوام میں اور اداروں میں ان فاصلوں کو ختم ہونا چاہیے ہمارے بیچ میں جو فاصلے ہیں اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ فاصلے ایک آدمی ختم کر سکتا ہے وہ ہے عمران خان صاحب شکریہ جید